مرک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواکت ہے میں ہوں نشان چطور ویدی ڈیڑھ بج رہے ہیں اور ٹھیک دو بجے دس بھی صدی سفر اور آرکشن والے بل پر راجزبہ میں پھر سے بہت شروع ہوگی اسے پہلے وپخش نے صدن میں سطر بڑھانے پر ناراضگی جتائی تو سرکار نے اسے دیشت میں بتایا دیکھیں بحث اور دلینوں کا طور مجھے دیشت میں بہت شروع ہوگی سرکار کا ادھکار ہے کہ سرکار کوئی بل لائے سرکار نرنے کرے ہم اس کو چنوٹی نہیں دیتے نہ پیش کو جو نیم ہے پر نیم آولی پر صدن چلتا ہے اب جس طرح سے یہ بڑھائی گئی عبدی بینہ کوئی عام سہمتی کے ہوئی ہے میں اس کو ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں جہاں تک پورا پرتی پکش ہے ہم نے اس کی سہمتی نہیں دی تھی سرکار کی طرف سے پرستاونہ ہے نہ ہی بزنٹس ایڈوائزری کانسل میں اس پہ کوئی نرنے ہوا نہ ہی کوئی ٹائم ایلوکویٹ ہوا دوسری بات کہ پہلا ایک بہت لمبے سمیں کے بعد یہ کیسی پرستیتی ہے کہ سرکار اور وپکش میں کوئی وارتہ لاپ نہیں ہے اور اگر صدن نہیں چلتا سب سے بڑی ذمہواری پہلے سرکار کی بنتی ہے سرکار سہمتی بنائے سرکار وپکش سے بات کرے چاہے کسی بھی دل کا کوئی مدہ ہے کسی راجعہ کا کوئی وشے ہے یہ وپکش کی ذمہواری نہیں بنتی سرکار کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی سزن چلانے کی اور اس کے بعد مہار جا کر وپکش کو دوش دیا جاتا ہے آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بھارت کے سمیدھان میں جو ورطمان ویوستہ ہے وہ آرتھیک آدار پر آرکشن دینے کا پراؤدان نہیں کرتی ہے اس قانون سے سامانی ورگ کے بہت سارے ایسے گریب طبقے کے لوگوں کو سرکار کی سیوہ کا اور انیانی پرکار کی سیوہوں کا لاب نہیں مل پا رہا ہے یہ نیرنہ کوئی جلد باجی میں نہیں لیا ہے اچھی نیتی سے لیا ہے اچھے ارادے سے لیا ہے اچھے سوچ کو لے کر کے لیا ہے اور ان لاکھوں کروڑوں سامانی ورگ کے گریب پریواروں کے آرتھیک اور سیکچنک سشکتی کرن کے لیے لیا ہے تاکہ وہ بھی اپنا جیون یاتن اچھے ڈن سے کر سکے یہاں تک جلد باجی کی بات ہے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس وشے پر ایک بار نہیں انیک بار سانسد کے دونوں صدنوں میں پرائیویٹ میمبر بل کے ماجیم سے بھی ویچار ویمرش ہوا ہے انیک بار انیک ماننک سانسدوں نے دونوں صدنوں میں پرشن پوچھ کر کے بھی اس پرکار کی سمشہ کے سمادان کے پریاس کیے ہیں بٹ اے ٹلیو وائی ڈو وی اپوز دوسر یہ مدھر آتری کی گھانٹی ہے سر ہو بیسی کی ہسنداری پر چپی ہے سجول کاس کی آبادی کے حساب سے چپی ہے آپ پانٹ او بڑے بتایا پانٹ او بڑے بٹایا سر بریز ساہب بیسی کی سٹرکچر کے ساتھ چھر چار ہو رہی ہیں سر سم بیدان سباہ بنانے پر انڈر ویچ رول پلیس کوڈ ٹٹی ایک اے ویر بائی بیٹھے بیٹھے کیا کرے کرنا ہے کچھ کام چلو ملکر بحث کرے ہو گیا کھیل تمام بتائیے اس پہ بحث ہو گئی ہے کہ آخر پرمیشن کیوں نہیں لی گئی ایک ایک دن ایکسٹینڈ کرنے کے لیے رام بیلاس پاسوان ان سے باتچیت کی آج تک نے آئیے دیکھتے ہیں کینڈری منتری رام بیلاس پاسوان ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں سر راج سبھا میں جو بل آرکشن کا آ رہا ہے ہنگامہ راج سبھا میں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پاس ہونے کی سمبھاؤنا دیکھیں ہم کو لگتا ہے کہ پاس ہو جانا چاہیے اس میں کہہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ارنگا ڈالیں گے تو ان کے بپکش میں جائے گا سارا معاملہ اس لیے یہ بہت چیر پڑچیت بہت دینوں سے ساتھ جس میں میں آپ کو یاد ہے کہ اکیلی لوگ جن سکتی پارٹی تھی کہ جب بھی پریس کونفرنس کرتے تھے تو ہم کرتے تھے ہونچی جاتی ہے گریب لوگوں کو بھی ملنا چاہیے تو سب لوگ مجا کراتے تھے لیکن آج وہ چلیتارت ہوا ہے تو سب کو ساتھ دینا چاہیے مانگریز پارٹی کے کچھ نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوائنٹ جو کمیٹی ہے اس میں جانا چاہیے جو لوگ جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی کی بات کرتے ہیں وہ بیل کو لٹکانا چاہتے ہیں ان کا نیت صاف نہیں ہے دوسرا یہ کہ آج بھی ابھی اس سے پہلے ہنگامہ ہوا جس میں کہا گیا کہ اگر ایسے ماتپون بھی لاتے ہیں تو سرکار جلدباجی میں کیوں لے کر کے آتی ہے سدسیوں کو پڑھنے کے لیے جلدباجی میں آبے کہہ گئے تھے کہ جو چیز آبے اس میں کیا تھا اس میں ڈسکسر کرنے کیا تھا سب پارٹی اپنی منفیسٹوں مانگ کر رہی تھی تو دے دیا گیا دس پرسنٹ تو اس میں جلدباجی کہاں ہوئی ہے سمبیدھان کا سنسودن کرنا تھا سمبیدھان کا سنسودن کا بھی لاغ گیا کچھ پارٹی کے نیتائے کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ ثابت ہوگا جیسے دوسرا اب ہونے جو جنتا بیچار کرے گی اس پر کی جملہ ہے کہ کیا ہے آج بھارتی جنتا پارٹی کی نریندر موڈی سرکار کے دورا سنسد میں ایک سمبیدھان سنسودن پیس کیا گیا ہے اس سمبیدھان سنسودن سے دیش کے لاکھوں 8 لاکھ سے نیچے کی آئے والے پریواروں کے یواؤں کو بہت بڑے رہت ملنے والی ہیں وہ سبھی جاتی کے پریوار جن کو آرکشن کا فائدہ نہیں ملتا اور جن کی آئے 8 لاکھ سے کم ہے وہ پریواروں کے سبھی یواؤں کو سکسا اور نوکری دونوں میں آرکشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ آرکشن 50% کی سیما سے زیادہ ہوگا 10% آرکشن ان یواؤں کے لیے رکھا جائے گا اور جہاں تک میریٹ کا سوال ہے سکسا میں 10% سیٹے بڑھانے کا بھی نینے کیا گیا ہے جس سے میریٹس والے سٹوڈنٹ کو بھی نقصان نہیں ہوگا سوان آرکشن پر لخنوں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے سمما دتا کمار ابشیک نون سے بات چیت کی ہم لخنوں کے ایمیٹی کیمپس میں ہیں جس طریقے سے کندر کی سرکار نے گریب سوڑنوں کے لیے 10% آرکشن نوکریوں میں اور سکشن سنستانوں میں کیا ہے اس کے بعد جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا لڑکوں کا کیا ریاکشن ہے اس وقت ہم لخنوں کے ایمیٹی انورسٹی میں ہیں اور یہاں پر تمام الگ الگ سٹریم سے الگ الگ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اس وقت بچے لڑکے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیں آپ سب لوگ نے سنا ہے کیا ہے دس پرسنٹ کا یہ بدائی کی کیا آپ لوگ کا کیا ریاکشن ہے کیونکہ پچاس پرتیشت سے زیادہ ساٹھ پرتیشت ہونے جا رہا ہے سر اچھا ہے سر کیونکہ جنوری تھوڑی نہیں ہے ہمیں سب بیک ورڈ کوئی ملے کیونکہ جو پہلے بیک ورڈ تھے سر ایک نومی کے لیے اچھے ہو گئے ہیں تو ایک ریجل ویسن اس لئے ہونے نہیں چاہیے آپ خوش ہیں کہ یہ دس پرتیشت گریبوں کے لیے ہے آپ بتائیے بلکل میں بہت خوش ہوں میں بیٹک سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے بھی جب جے ہی دیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جن سٹوڈنٹس کا جو اسی اسٹی میں آتے ان کا 23 میں کٹ آف آ گیا تھا لیکن ہمارا کٹ آف گیا تھا 108 اور جب 108 گیا تھا اور 23 والے سٹوڈنٹ میرا جب 84 تھا لیکن میرا سیلیکشن نہیں ہوا اور ان کا ہو گیا تو وہ ایک دکھ والی بات تھی لیکن اب جب گورنمنٹ ہمارے لئے جنرل کیٹیگری کے لئے کچھ کر رہی ہے تو وہ کافی اچھا لگ رہا ہمیں سنو ماننا یہ ہے جو آرکشن دیا گیا ہے وہ پچاس پرسند سے بڑھا کی دیا گیا ہے وہ گلت ہے کیونکہ اس میں جو جنرل کیٹیگری والے لوگ ہیں انہی کو پروبلم ہوگی کیونکہ ہر کوئی جنرل کیٹیگری میں اتنا بھی جو ان لوگ نے مارک دے وہ دیا ہے کہ اتنا کم نکم ہونا چاہیے وہ آتا نہیں ہے ہم لوگ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا because we don't fall in that category بٹھا ٹھیک ہے لیکن جن لوگ economically weak تھے اب ان کو ایک opportunity ملی ہے that they are getting 10% تو اس لئے ہم لوگ اس سے تھوڑا سا سیٹسفائید ہم but not completely مین چیز یہ ہے کہ وہ جو 10% اور بڑھا ہے تو جو جنرل کیٹیگری والے ہیں ان کو جو پہلے 50 ملتا تھا اب جب ساٹ ہوا ہے تو ان کو اور یہ opportunity ملی ہے کہ وہ تھوڑا اور try کر سکے اور ان کو employment اور وغیہ ہر جگہ تو یہ عام لڑکوں کی رائے ہے جو اس وقت college میں ہیں جو engineering کر رہا ہے کوئی law کر رہا ہے یہ اس بات سے خوش ہے کہ 10% دیا گیا ہے حالانکہ کچھ کا ابھی بھی ماننا ہے کہ اس سے بہت فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ایک ورگ ایسا ہے جو ابھی بھی چھوٹے گا لیکن کل ملا کر جتنی باتیں ہم نے یہاں ان لڑکوں سے کی تمام لڑکے اس بات سے خوش ہیں کہ کم سے کم دس پرتیشت ارکشن کی بات کی گئی اور ان کے لیے بھی سوچا گیا ہے ہرش کانڈ پال کے ساتھ کمار بھی شیخ لکھ نو آج تک سوڑن ارکشن کو مودی سرکار بڑا اعتیاز قدم بتا رہی ہے لیکن آپ کو سناتے ہیں اس مدے پر ہندوستان کے یوباؤں کی سوچ کیا ہے پٹنا کے این کالج سے آج تک سوڑتا رویٹ سنگھ جو آرثک آدھار پر کمزور سوڑنوں کو دس پرتیشت ارکشن کی بات کہی گئی ہے کیا یہ واقعی میں واسطوکتہ ہو سکتی ہے یا یہ صرف چنانوی جملہ ہے جیسا کی ویروہ دیل بتا رہے ہیں آپ بتائیے سب سے پہلے کیا نام ہے آپ کا ویشال گمار کہاں پڑھتے ہیں مگدی انیورسٹی سے یہ سکنڈ ڈیئر ہے میرا ویشال یہ بتائیے کل جو آپ نے بھی آپ تو پڑھا بھی ہوگا کہ سوڑنوں کو آرثک آدھار پر کمزور اگر ہیں تو دس پرتیشت آرکشن کیا لگتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں بلکل ٹھیک ہے اچھلی جو ریجرویشن ہے وہ مطلب فائنینسیل کنڈیشن پر ہونا چاہیے لوگوں کے آرثک آدھار پر ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور جو آرکشن جنرل کو ملا ہے اس سے جو بچے ایک نمبر سے دو نمبر سے کوئی اگزام میس کر جاتے تھے بہت مینات کرتے تھے اس کے بات بھی وہ نہیں ہوتا تھا تو ایسے بچوں کے لیے بہت اچھا ایک بیگبون کی طرح ہے وہ ایکچھلی جو ایک دو نمبر سے میس کر رہے ہیں وہ جرور اس میں پاس آؤٹ کریں گے پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح کی ہمیسا چناؤں کا ٹائم پہ کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے پچھلے چار سال سن وہ تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ ڈیسیجن لیا نہیں اور فائنلی اب جب چناؤں کا ٹائم آیا ہے تب اس طرح کی ڈیسیجن سننے کی لیے آ رہی ہے پہلے تو ٹھیک ہے فرسٹ ٹیپ انہوں نے لیا ہے اس کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اٹلیس ٹائی تو کیا ہے بٹ یہاں پہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا ابھی جنرل کٹیگری ہے رچ ہے نہیں رچ ہے اس کی بھی تو کوئی آشورٹی نہیں ہے اور لیڈی ہم لوگ یہ پاس اتنا کرپشن ہے تو یہ کرپشن کا بھی ریزن ہو سکتا ہے تو میرے حساب سے یہ اس ٹائم پہ کرنا مجھے صحیح نہیں لگا مطلب ایڈ دے انڈ آپ کو کرنا تھا میڈل میں کرنا تھا اب آپ ایکزیکٹ الیکشن کے ٹائم پہ کر رہے ہو اس کے پیچھے کا آپ کو لگتا ہے منشا صاف نہیں ہے یہاں پر کہ اس کو دھراتل پتارا جائے ابھی تک تو بس انیشیئیشن ہے ابھی کرنا میرے حساب سے تو صحیح نہیں ہے انڈ میں کرنا صحیح نہیں ہے اب انیشیئیشن ہی ہے اب منشا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو خیر بعد میں ہی پتا چلے گا آپ کا کیا نام ہوئا نکھل کمار آپ کہاں پڑتا ہے یہی ان کو سیکنڈ کیا لگتا ہے چنانوی جملہ ہے یا واقعی موڈی سرکار اس کو لے کر سنجیدہ ہے سیریس ہے کی سورنوں کو بھی اب آرثی کا دھار پر آرکشن ملنا چاہیے ایک طرح سے ٹھیک ہے لیکن جیسا انہوں نے بتایا ٹائمنگ کے بارے میں جو غلط ہے اس کو پہلے سوچنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے چنانوی جبلہ جو آپ بول رہے وہ ہو لیکن جنرل کاسٹ والے لوگ ہمیشہ پرابلم رہتا تھا بولتے تھے بھاقی کو کیوں ریجرویشن ملتا ہے یہ ہے وہ ہے تو اب جو فینینشلی ویک ہے ان کو بھی مل رہا جنرل کٹیگری والوں کو بھی تو اچھا لیکن وہی ٹائمنگ خڑاب ہے تو شک پیدا ہوتا ہے من میں ہاں من میں شک پیدا ہوتا ہے کیا شک پیدا یا ہی کہ ہو سکتا یہ گیمبل ہو ایک طرح کا سناو جیتنے کا کوئی داؤ ہو ہاں ہاں ضرور ہم لوگوں پر مطلب کوئی یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ کچھ کہا جا سکے آپ کا کیا نام ہوا سورف سنگھ آپ کہاں پڑھتے ہیں سورف برکورس انیورشیٹی آرہا آنا پڑھتے ہیں یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے جاتیگت آرکشن جو ووستہ چلتی آ رہی ہے تقریبا 28-29 سالوں سے وہ ووستہ صحیح ہے یا پھر آرکشن دیا جانا چاہیے کمزور جو ہیں دیکھئے جاتیگت آرکشن بلکل ہی غلط ہے جو چیل رہی ہے ایکنومکال کنڈیشن پر ہی آرکشن چاہیے اور جو موڈی جی نے یہ پال کیا ہے بہت ہی اچھا پال کیا ہے بہت ہی چنانوں سے پالے تھوڑا کیا ہے لیکن انہوں نے بہت ہی ہیمت کر کے اور یہ قدم اٹھائے ہیں اور ہم لوگ سوہنٹ سماز اس سے خوص ہے چلی تو کئی سارے چھاتروں سے ہم لوگوں نے بات کی وشویدالے کے سبی چھاتر ہیں ان کی رائے جانی کی آخر موڈی سرکار نے چناؤ سے ٹھیک پہلے جو یہ نیا دعو چلا ہے اس کی آخر منشا کیا ہے حالانکہ بہت سارے چھاتر ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے سورنوں کو اگر آرثی آدھار کے تحت دس پرتشت کی آرکشن کی ورستہ ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوگا لیکن اس کی ٹائمنگ کو لے کر ضرور سوال اٹھا رہے ہیں یہ چھاتر بہت لوگ مانتے ہیں کیونکہ تین راجیوں میں بی جے پی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے سورنوں کی ناراضگی جھیلنی پڑی ہے اور اسی وجہ سے اب سورنوں کو واپس اپنے کھیمے میں کرنے کے لیے ناریندر موضی سرکار نے یہ چناؤی سٹنٹ کھیلا ہے کیامرہ پسن دیپک کمار کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا آج تک لیدیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی